آگے بھڑے اور آپ کو برتائیں سرکاری محکموں اور دفاتر میں اردو زبان رائچ کرنے سے متعلق اہم فیصلے وکلا اپیل اردو زبان میں دائے کرے حکومت جواب ہی اردو میں ہی دیا جائے گا مجلس دفتر زبان کا ستائیس سال بعد اچلاس تمام محکموں کے نام اردو میں آویزہ کرنے کی ہدایت جاری مزید افصالات سے آگاہ کریں گے فاروق بودلہ ہمارسد موجود ہیں فاروق بودلہ آگاہ کیجئے گا مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں سپریم فورٹ پاکستان کی جانب سے 2015 میں یہ سیسلہ کیا گیا تھا اور ہدایت کی گئی کہ سمام جو سرکاری دفاتر ہیں وہاں پر اردو زبان کو دفتر زبان رائچ کرنے کے حوالے سے حکومتیں اقزامات کریں اور اس کو عملی جامعہ پہنائیں جبکہ اس حوالے سے اردو کو بطور دفتر زبان رائچ کرنے کے حوالے سے عام پیسرہ کرنے گیا ہے اور مجلس سے دفتر زبان کا ستائیس سال بعد پہلا جو ہے بعد دافتہ اجلاس کا انعقاض کیا گیا ہے جس کی سربراہ ہی تو ہے ایڈیشنر شیخ تکی پنجاب جازم جعفر کی جانب سے کی گئی اور اس میں گودلکہ جو عراقین تھے انہوں نے اس پاژر بیسٹی اور احکامہ جاری کے عدالتی نظام اور اردو زانچے میں ڈالنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اردو کو رائچ کیا جائے گا اور اردو میں خطو کتابت کا سلزہ میں جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اردو زبان کو رائچ کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے شکریہ فاروق بودلاب کا